ہیلو این ویلکم ٹو مائی چینل اس ویڈیو میں ہم کرشوفز والٹیج لا کو ڈسکس کریں گے جس کو ہم KVL کہتے ہیں اور اس کے انیلیسز کو ہم لوپ انیلیسز کہتے ہیں لوپ کیا ہوتا ہے لوپ ایک کلوز سرکیٹ ہوتا ہے دیکھیں ایک الیکٹیکل سرکیٹ کو کلوز ہونا چاہیے تب ہی جا کے اس میں کرن فلو کرے گا اگر سرکیٹ ہی اوپن ہے تو پھر تو کرن فلو ہی نہیں کرے گا تو یہ ڈیفنیشن ہے کرشوفز والٹیج لاکی کی ادالجبرک سم آف آل دی والٹیج ڈیفرنسز اراؤن اکلوز سرکیٹ آر لوپ ایز زیرو یا سم آف والٹیج رائزز ان ای لوپ مست بی ایکول ٹو دا سم آف والٹیج ڈروپ جتنے والٹیج رائزز ہے روپ میں لوپ میں اکلوز سرکیٹ میں اتنی آپ کے پاس والٹیج ڈروپ ہوگا اگر آپ ساروں کے والٹیج رائزز اس لوپ میں سم کرے وہ ایکول ہوگا ساروں کے والٹیج ڈروپ کو اگر آپ اس کو ڈروپ کو بھی سم کر لے فر اگزمپل یہ آپ کے پاس ایک سرکیٹ ہے اگین اس سرکیٹ میں ہمیں کوئی کرنٹ کی ڈائریکشن نہیں گیون تو ہم کوئی ڈائریکشن ایزیوم کر لیتے ہیں آپ کوئی بھی ڈائریکشن ایزیوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس جو کرنٹ ہے وہ اس طرف لو ہو رہا ہے پہلے آپ وی ون کو دیکھیں وی ون سے کرنٹ پوزیٹیو کی طرف انٹر ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں یہ جو ڈائریکشن ہے یہ کیسے ہیں بسیکلی یہ آپ کے پاس کچھ ڈائریکشن ہے ٹھیک ہے جی آپ کے پاس ڈائریکشن آ گئی ہے ٹھیک ہے یہ بیچ میں جو ہے یہ ون ان دی سیم تینگ ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ اس میں کرنٹ پوزیٹیو میں انٹر ہو رہا ہے نیگیٹیو میں باہر جا رہا ہے فور اگمپل ہم اس کو ڈروپ کر لیتے ہیں مولٹیج ڈروپس ہم کیا کرتے ہیں کہ جب پوزیٹیو سے انٹر ہو رہا ہے اور نیگیٹیو سے باہر جا رہا ہے ٹھیک ہے مولٹیج رائز کو آپ کانسیڈر کر لے کہ نیگیٹیو سے انٹر ہو رہا ہے اور پوزیٹیو سے باہر جا رہا ہے تو یہ آپ کا کیا ہو گیا یہ آپ کا ڈروپ ہو گیا چلے ڈروپ کو میں پوزیٹیو لکھ لیتا ہوں رائز کو میں نیکیٹیو لکھ لیتا ہوں یہ آپ کا V1 ہو گیا اس کے بعد رائز ہے مائنس V4 ہو گیا ٹیک ہے جی اس کے بعد دیکھیں کرنٹ کے ڈائریکشن میں جائے اگین رائز ہے مائنس V6 ہو گیا اگین رائز ہے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس مائنس V3 ہو گیا ٹیک ہے اب سم آف دی والٹیج جفرنسز کیا ہے یہ زیرو ہے ٹیک ہے یہ آپ کے پاس ایک ایکویشن ہو گئی اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ڈائریکشن میں نہیں ایزیوم کرنا چاہتا میں کوئی ڈوسری ڈائریکشن اس کے اولٹ ڈائریکشن ایزیوم کرنا چاہتا ہوں آپ وہ بھی ایزیوم کر سکتے you are going to get the same equation ٹیک ہے اب ہم کہتے ہیں کہ جی جو کرنٹ ہے وہ آپ کے پاس کچھ یو فلو ہو رہا ہے ٹیک ہے جی یہ کرنٹ کی ڈائریکشن ہے ٹیک ہو گیا اب آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس اب جو V1 ہے وہ رائز ہے اس کا آپ مائنس V1 لکھ لیں V3 کیا ہے drop ہے positive لکھ لیں V6 کیا ہے drop ہے positive لکھ لیں V4 کیا ہے drop V4 کیا ہے drop ہے اس کا بھی positive لکھ لیں یہ is equal to zero اب آپ equation 1 اور 2 کو دیکھیں اگر آپ اس سے minus common لیں کسی بھی ایک سے minus common لے لیں کیونکہ دوسرے سائٹ پر zero ہے تو minus ختم ہو جائے گا یہ دو equations basically آپ اس میں equal ہیں اگر میں اس سے minus common لوں تو یہ میرے پاس V1 minus V3 minus V6 minus V4 minus V4 is equal to zero ہا جائے گا minus V ختم ہو جائے گا اس سائٹ پر zero ہے تو یہ دیکھیں یہ اور یہ آپس میں ایک ہی equation ہے اس کا کہنے کا کیا مطلب ہے آپ کوئی بھی direction لے لے loop میں آپ کے پاس equation same ہی آئے گی لیکن اگر آپ ایک circuit میں ایک direction لیتے ہیں تو وہ آپ نے پھر اس circuit میں ساروی loops پہ لینے ہیں convention آپ نے same رکھنا ہے اگر آپ anti-clockwise لیتے ہیں تو آپ نے اس circuit میں جتنے بھی loops میں اس نیٹورک میں جتنے بھی loops سارو میں آپ نے پھر وہی clockwise ہی لینا ہے ٹھیک ہے جی ساری loops میں آپ کی جو current کی direction ہے وہ constant ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس پہ example solve کرتے ہیں KVL پہ یا loop analysis پہ اس پہ question ایسے آتا ہے کہ find i not in the circuit using loop analysis یا find i not in the circuit using the KVL which is the Kirchhoff's voltage لہ دیکھیں پیسے آپ آپ کے پاس ادھر آپ کے پاس دو loops ہیں تو آپ current کی direction assume کر لیں again میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک loop میں آپ جو direction assume کریں گے وہی آپ دوسرے loop میں ہی assume کریں گے ٹھیک ہے جی constant direction ہونی چاہیے تو یہ اس کو میں i1 کہہ لیتا ہوں اس کو میں i2 کہہ لیتا ہوں اور اب میں KVL apply کرتا ہوں پہلے apply کرتے ہیں loop number 1 پہ ٹھیک ہے جی loop 1 ٹھیک ہو گیا اچھا آپ یہ دیکھیں اس loop number 1 میں voltage source میں جو current ہے وہ negative پہ انٹر ہو رہا ہے اور positive کی طرف جا رہا ہے ہم نے کیا کہا تھا کہ negative سے positive کی طرف جب جاتا ہے اس کو ہم rise لیتے ہیں let's suppose ٹھیک ہے جی اس کو میں rise لے لیتا ہوں voltage rise is equal to voltage drop ہوتا ہے یہی کہتا ہے آپ کو KVL rise کیا ہے 12 ہے اچھا resistor کی across آپ assume کریں کہ جو voltage ہے وہ drop ہو رہا ہے ٹھیک ہے ادھر ہم نے current کیا assume کیا ہے I1 یہ آپ کا resistance ہے تو current into resistance voltage ہی ہوتا ہے یہ آپ کا ہو گیا جی 6 کے I1 کیونکہ اس میں صرف I1 current ہی flow کر رہا ہے ٹھیک ہے جو I1 current ہے وہ اس میں ہی flow کر رہا ہے اچھا اس کے بعد یہ جو 6 ohm ہے اس کو آپ دیکھ لیں اس میں دیکھیں آپ کے پاس ایک تو I1 flow کر رہا ہے جو کہ downward کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ I1 کی full direction ہے I1 downward کی طرف جا رہا ہے اس میں I2 بھی flow کر رہا ہے جو کہ دوسرا loop پہ ہے وہ upward flow کر رہا ہے تو آپ جس loop میں ہیں اس کو positive لے لیں دوسرے کو negative لے لیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کا جی آپ absolve کر رہے 12 is equal to 6 k I1 plus 6 k I1 minus 6 k I2 ٹھیک ہے جی اس کو آپ لے 12 is equal to 12 k I1 k کا مطلب ہوتا ہے 1000 10 raised to power 3 ٹھیک ہے 6 k I2 ٹھیک ہو گیا یا اس کو اگر میں دوسری طریقے سے لکھوں 12 k I1 minus 6 k I2 12 ٹھیک ہے جی اس کو میں کہہ لیتا ہوں equation 1 یہ equation 1 میرے پاس کیسے آ گیا یہ میں نے جب kvl apply کیا ہے loop number 1 پہ یہ آپ کا equation 1 ہو گیا اب چلتے ہیں equation loop number 2 پہ بھی kvl apply کرتے ہیں ٹھیک ہے جی again same current آپ نے suppose suppose کرنا ہے اس کی direction ہے وہ direction آپ نے ادھر بھی suppose کی ہے پہلے آپ دیکھیں 6 k ohm پہ again rise is equal to drop voltage rise is equal to voltage drop rise is میں کوئی ہے کوئی rise نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ rise آپ کے پاس 0 ہو گئے اب drop کو دیکھیں دیکھیں پہلے آپ کے پاس 6 k ہے 6 k میں آپ کے پاس i2 minus i1 ہو گا کیونکہ آپ i2 loop میں ہے تو i2 کو positive لینا ہے ٹھیک i1 بھی اس میں flow ہو رہا ہے جو کہ inward flow ہو رہا ہے اس circuit میں دو current flow رہے i2 اور i1 اب loop number 2 میں ہے تو i2 کو positive لے لیا i1 کو negative لے لیا اس کے بعد 3 kilo میں آپ دیکھیں یہ دیکھیں سارا جو ہے i2 3 kilo میں بھی flow ہو رہا ہے لیکن اب صرف اس میں i2 flow ہو رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں یہ positive میں enter ہو رہا ہے negative میں جو ہے وہ leave کر رہا ہے تو یہ آپ کے پاس drop ہے ٹھیک ہے جی اس کو ذرا ہم یہ اس سائٹ پہ آئے گا تو minus 3 ہو جائے گا یہ 6 ke i2 minus 6 ke i1 plus 3 ke i2 ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس minus 3 is equal to minus 6 ke i1 plus 9 ke i2 ہو جائے گا ٹھیک جی کیونکہ 6 ke plus 3 ke 9 اس کو بھی ہم ری arrange کر کے لکھتے ہیں minus 6 ke i1 plus 9 ke i2 is equal to minus 3 اب آپ کے پاس دو ایکویشنز آگئی دونوں پہ آپ نے loop اپلائی کر لیا جتنی loop سے اتنی آپ کے پاس ایکویشن آئی گی دونوں پہ آپ نے loop analysis کر لی اس کی kv apply کر لی آپ کے پاس دو ایکویشنز آگئی ٹھیک ہے اب ان ایکویشن ون اور ٹو کو کیونکہ ہم نے find کرنا ہے ہم نے i not find کرنا ہے i not کس چیز کے برابر ہے i 1 نیچے جا رہا ہے i 2 اوپر جا رہا ہے i 1 آپ کے پاس برابر ہے i 1 minus i 2 کے یہ آپ i not ہے i 1 نیچے جا رہا ہے i 2 یہ آپ دیکھیں اس چیز کے equal ہے تو اس کے لیے مجھے i 1 اور i 2 دونوں find کرنے ہے تو اب i 1 i 2 find کرنے کے لیے میں krimers rule کو use کرتا ہوں ان دو unknown equations جو ہمارے پاس آت چکی ہیں اس کو میں matrices form میں لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس minus 6 کے 9 matrices form میں آپ کو مجھے یقین ہے آتا ہو گا کیونکہ ہم matrices form میں لکھتے رہے ہیں ٹھیک ہے جی equal ہو گا 12 minus 3 کے اب آپ نے i1 اور i2 find کرنا ہے let's suppose میں krimer rule سے find ذرتا ہوں krimer rule کہتا ہے i1 is equal to del 1 divided by del del کیا ہے is matrix کا determinant ہے پہلے ہم del find کر لیتے del کیا ہے یہ آپ کا is matrix determinant ہے 12 k minus 6 k minus 6 k اور 9 k کا ھیک جی اب اس کا determinant کیسے find ہوگا 2 cross 2 ہے نہائیت آسان cross multiplication کریں 12 k multiply by 9 k یہ آپ کے پاس 108 0 0 k k جائے گا کیونکہ k square کا مطلب ہے 1000 into k minus into minus پھر plus ہو جائیں گے اور بیچ میں minus ہے یہ آپ کے پاس آجائے گا جی 36000 k یہ آپ کے پاس آگئے 90000 k یہ آپ کے پاس del آگیا ڈیل 1 کیا چیز ہے del 1 کو find کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا پڑتا ہے اس matrix میں اس کی جگہ آپ کو 12 اور minus 3 آگ پھوٹ کریں 12 اور minus 3 کو باقی آپ اس کو دوسرا جو کولم ہے اس کو ایسی رہنے دیں minus 6 کے 9 کے یہ آپ کے پاس آجائے گا 12 into 9 کے 108 کے minus یہ آپ کے پاس 18 18 کے آجائے گا یہ آپ کے پاس آجائے گا یہ جو ہے یہ آپ کے پاس 72 000 کے ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے لکھا ہوا ہے یہ آپ کے پاس 72 000 کے ہے یہ جو ڈیل ہے یہ آپ کے پاس 72 000 کے ہے یہ کے پاس کیا آگیا یہ آپ کے پاس 90 000 آگیا ٹھیک ہو ٹھیک ہو کو آپ solve کریں گے یہ آپ کے پاس 1.25 ملی امپیر آجائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آگیا ہے جی آئی ون آئی ٹو کو کیسے کریں گے کہ آپ اس میں ٹویل ٹھیک ہے ادھر ڈال دے ٹھیک ہے جی تو ہم ٹو کو بھی کر لیتے ہیں ڈیل ٹو اور اس کے بعد جو 12 کے مائنس 6 کے اور اس میں یہ جو آپ کا ڈیل ہے ٹھیک جی اس میں آپ 12 مائنس 3 اس رو میں پورٹ کریں کیونکہ ہم آئی ٹو کو ڈیل ٹو فائنڈ کرنے کرنے والے ہیں تو یہ آپ کے پاس 12 مائنس 3 آ جائے گا یہ جو ہے مائنس 36 کے مائنس into مائنس پلس 72 کے آ جائے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس 36 کے آ جائے گا ٹھیک جی اب جو آئی ٹو ہے دیٹ ایس ایپل ٹو ڈیل ٹو ڈیوارڈ بائی ڈیل یہ 36 کے ڈیوارڈ بائی 72 ڈیوارڈ تاوزن کے تا کے کارے کرنٹ ہے ملی ایمپیئر آ جائے گا اب آئی نوٹ آپ کے پاس ایک ہے آئی ون مائنس آئی ٹو کے آئی ون اور آئی ٹو ہم فائنڈ کر چکے ہیں آئی ون ون پوائن ٹو فائف ملی ایمپیئر تھا آئی ٹو آپ کے پاس آئی ملی ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں دو لوپ ہیں ہم اس میں کرنٹ ایزیوم کر لیتے ہیں ٹھیک جی سیم ڈائریکشن میں آپ نے کرنٹ ایزیوم کرنا ہے یہ آپ کے پاس آئی ون ہے یہ آپ کے پاس آئی ٹو ہو گیا ٹھیک جی اب لوپ نمبر ون کی ایکویشن لکھتے ہیں لوپ ون کی ایکویشن لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھیں ٹو کی لوم میں آپ کے پاس اگر وولٹیج رائز ایز ایکل ٹو وولٹیج ڈاوپ ٹھیک ہے ریزسٹرز میں وولٹیج ڈاوپ ہے ٹو کی لکھ ٹو کے آئی ون ہو گیا اس طرح آپ کے پاس اور آئی ون ہے اس میں کوئی اور کرنٹ نہیں فلو ہو رہا اس ٹو کے میں دیکھیں دیکھیں اس ٹو کے میں آئی ون بھی فلو ہو رہا ہے آئی ٹو بھی لیکن اب ہم آئی ون لوپ نمبر ون میں ہے تو آئی ون کو ہم نے پوزیٹیو لینا ہے اور آئی ٹو میں یہ آپ کے پاس سکس کے آئی ون ہو جائے گا پلس ٹو کے آئی ون ہو جائے گا اور مائنس ٹو کے آئی ٹو ہو جائے گا پلس ٹری کو میدر شفٹ کر لیتا ہوں یہ آپ کے پاس مائنس ٹری ایٹ کے آئی ون مائنس ٹو کے آئی ٹو ہو میں آپ کے پاس ایک ٹو کے ریزسٹر ہے جس میں آئی ٹو بھی فلو ہو رہا ہے آئی ون بھی اب ہم لوپ نمبر ٹو میں ہے تو آئی ٹو میں ہم نے آئی ٹو کو ہم پوزیٹیو لینا ہے ٹھیک ہے یہ لوپ نمبر ٹو ہے بلکہ میں اس سائٹ ٹری راہ اس کی ایکویشن لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ رہا آ جائے ٹھیک ہے لوپ نمبر ٹو کی لیے آپ دیکھیں اگین آپ کے پاس اچھا اس میں آپ کے پاس رائز کون کون سے دیکھیں یہ آئی ٹو میں ہے نا مائنس ٹو پلس یہ تری ورل بھی رائز ہے اور یہ جو سکس ورل ہے اس میں بھی مائنس ٹو پلس کرن جا رہا یہ بھی رائز ہے ٹھیک ہے جی دروپ ایز ایکل ٹو رائز یہ لوپ نمبر ٹو کے لیے ہے تو رائز آپ کے پاس کیا ہے ٹری ورل ہے اور پلس سکس ورل ہے ڈروپ کون پلس سکس کے آئی ٹو is ایکل ٹو نائن ٹھیک جی یہ آپ کے پاس آجائے گا مائنس ٹو کے آئی ون اور آئی ٹو ٹو کے پلس سکس کے یہ آپ کے پاس ایٹ کے آجائے گا ٹھیک ہے اس ایکل ٹو نائن اس ایک ایکویشن نمبر کی اگر آپ کے پاس ایکویشن ون اور ٹو آ چکے ہیں اس کو آپ solve کرنے کے لئے میٹرس اس فار میں لگ سکتے ہیں ٹھیک جی ایک گوئن ٹو سی ایٹ کے مائنس ٹو کے اسی طرح آپ کے پاس دوسری ایکویشن ہے اس کو بھی ہم لگتے ہیں اس میں آپ کے پاس کیا ہے ایکویشن کو بیسکلی ہم میٹرس فار میں لکھ رہے آپ کے پاس ادھر مائنس 3 ہے اور نیچے آپ کے پاس 9 تھا ٹھیک ایکویشن ٹو میں آپ کے پاس 9 تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم کیا فائنڈ کرنا چاہتے ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ہمیں we ملٹیپلائی بائی آئی ٹو کیونکہ اس میں آپ دیکھیں نا صرف آپ کے پاس آئی ٹو ہی فلو ہو رہا ہے اتر ہم نے صرف آئی ٹو فائنڈ کرنا ہے آئی ون فائنڈ کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اور آئی ٹو فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ دل دو ڈیوائی دل اب دل کیا چیز ہے اس میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا 8 کے مائنس 2 کے آپ جلدی سے اس کا ڈیٹرمنٹ لے لے ٹھیک کیا آ جائے گا 64 000 کے ٹھیک 64 کے سکوئر آ جائے گا 64 تاوزن کے آتا سکسٹی تاوزن گیا جائے گا یہ آپ کا ڈیل ہو گیا اب اگین آپ نے ڈیل ٹھو فائنڈ کرنا ہے کیونکہ ہم آئی ٹھو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں ڈیل ٹھو کے لیے آپ نے جو سیکنڈ رو ہے نا اس میں کیا پوٹ کرنا ہے یہ مائنس 3 اور 9 آتا ہے سیونٹی ٹھو کے مائنس مائنس انٹو مائنس پلس سکس کے تو یہ آپ کے پاس سکسٹی سکس کے آگیا ٹھیک ہو گیا اب آپ کے پاس آئی ٹھو کیا چیز آگئی آئی ٹھو ایز ایکل ٹھو ڈیل ٹھو ڈیوائیڈ بائی ڈیل سکسٹی سکس کے ہے ڈیل آپ کے پاس سکسٹی تاؤزن کے ایسا ٹھیک ہے یہ دو آپ میں کٹ گئے یہ آپ کے پاس سکس ٹیبل میں دونوں ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ٹھو آگیا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھو میلی ایمپیئر ٹھیک ہو گیا یہ ڈیوائیڈ بائی تاؤزن ہے تو یہ مطلب ٹین رس ٹھو پاور مائنس تری ہو گیا جس کو ہم نے میلی ایمپیئر میں لگ دیا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس وی نوٹ کیا چیز ہے وی نوٹ جو ہے دیٹ ایکوال ٹو سکس کے آئی ٹو بیسیکلی دس سکس کے ملٹی پلائی بائی ٹین ملی ایمپیئر اچھا کے کا مطلب ہوتا ہے ٹین رس ٹو پاور ٹھیک جی اور ملی کا کیا مطلب ہوتا ٹین رس ٹو پاور مائنس تری تو ملٹی پلائی کرتے ٹین رس ٹو پاور آتا ہے ون آتا ہے ٹھیک جی یعنی کہ یہ تو آپس میں کٹ ہو سکتے ہیں یہ آپ کے پاس 66 ریوائی ٹین کیا آجائے گا کیونکہ 6 کے ریزسٹنس ہے ٹھیک ہے ریزسٹنس ملٹیپلائی بائی کرنٹ وولٹ آجائے گا ٹھیک جی یہ آپ کے پاس آگیا ہے 33 بائی 5 وولٹ یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 6 پوائنٹ 6 وولٹ جو وی نوٹ ہم نے فائنڈ کرنا تھا اس سرکیٹ میں وہ ہم فائنڈ کر چکے ہیں using the kvl اوکی نیکس پروبلم سول کرتے ہیں kvl پہ آگین آپ کو سرکیٹ گیون ہے اور اس میں سے ہمارے پاس تین لوپ ہیں آگین آئی ہم گوئنگ ٹو اس میں کرنٹ سورس بھی لگا ہے جو کہ نیچے فلو ہو رہا ہے اور آپ نے کرنٹ سورس میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ اوپر فلو کر رہا ہے تو بیسیکلی آئی ون آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کے پاس وہ مائنس ٹو میلی امپیر ہے کیونکہ ڈائریکشن اوپوزٹ ہے ایکول ہے اس کے لیکن اوپوزٹ ڈائریکشن ہے تو مائنس ٹو میلی امپیر ہو گیا اسی طرح اگر آپ آئی ٹری کو دیکھیں اس لوب میں بھی آپ کے پاس کرنٹ ہے ٹھو میلی امپیر ٹھیک ہے آئی ٹری کو آپ نے اسی دائریکشن میں ہی لیا ہوا ہے تو آئی ٹری آپ کے پاس ٹھو میلی امپیر ہو گیا ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ لوپ انیلی اسیس کر دی ہے اس والی لوپ کی جس کو ہم نے آئی ٹو کہا ہوا ہے ٹھیک ہے اس پہ ہم کی وی اپلائی کرتے ہیں اور اس کی لوپ انیلی سس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دیکھیں جو فور والد ہے وہ آپ کے پاس رائیز ہے اگین رائز ایز ایکل ٹو 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 فور والد جو ہے وہ مائنس سے پوزیٹیو ہے وہ رائز ہے بلقی ون کے کو آپ دیکھیں ون کے میں دیکھیں آئی ٹو بھی فلو ہو رہا ہے اور اس میں آپ کے پاس آئی ٹری اس کے آپ پوزیٹ دائریکشن فلو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ بیسکل آئی ٹری جو ہے وہ اس طرح لوپ میں ہے پوری لوپ میں فلو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آئی ٹری اس کے اپوزیٹ فلو ہو رہا ہے تو یہ آپ کے پاس آئی ٹری ہو گیا اس کے بعد فور کے ہے جس میں آپ کے پاس آئی ٹو ہی فلو ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ اس کو سول کر رہیں فور کے ایکل ٹو ون کے آئی ٹو مائنس ون کے آئی ٹری پلس پلس فور کے آئی ٹو ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا ون کے پلس فور کے آئی ٹو دونوں کے ساتھ ہے تو یہ آپ کے پاس آئے گا ک اور میلی کٹ جائے گا یہ مائنس فور ہو جائے گا اس پور اس اور اس کو میں نے ایٹ کر دیا یہ آپ کے پاس مائنس دیوائیڈ بائی فائف کے آ جائے گا یعنی آپ کے پاس ایٹ ڈیوائیڈ بائی فائف میلی ایمپیر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا آئی ٹو پائن ہو گیا اب آپ دیکھیں جو آپ کا وی نوٹ ہے اس میں صرف آئی ٹو ہی فلو ہو رہا ہے اور ریزسٹنس کیا بائی فائف یونٹ کیا ہوگا وولٹ ہوگا یہ آپ کے پاس وی نوٹ ہو گیا اچھا نیکس پروblem ہے فائن وی نوٹ یوزنگ اگین دی لوپ انیلیس آر کے وی ایل ادھر اگین آپ کے پاس دو لوپ ہیں اس والی اس والی لوپ کو میں کہہ لیتا ہوں کہ this is my i1 اس والی لوپ کو میں کہہ دی تا ہوں کہ this is my i2 اب i1 کو آپ دیکھیں i1 کی ہم لوپ ایکویشن لکھتے ہیں یہ کیا ہے آپ کے پاس یہ رائز ہے 2000 ix رائز کو ایک سائٹ پہ لکھتے ہیں ڈروپ کو دوسرے سائٹ پہ لکھتے ہیں اب 2 کے ہیں اس میں آپ کے پاس i1 ہو رہا ہے اس کے بعد 4 k ہے اس میں آپ دیکھیں کہ i1 بھی ہو رہا ہے اور i2 بھی لیکن ہم لوپ 1 کی ایکویشن لکھتے ہیں تو i1 positive i2 negative یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 k i1 plus 4 k i1 minus 4 k i2 یہ آپ کے پاس آ گیا 6 k i1 minus 4 k i2 ٹھیک ہو گیا یہ 2000 ix ہم لکھ لیتے ہیں جو کہ آپ کے پاس voltage dependent current source ہے ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھیں یہ جو ix ہے basically ix برابر ہے i2 کے اگر آپ دیکھیں i2 بھی اسی direction میں flow رہا ہے i2 بھی ایسی flow آپ i2 بھی لکھ سکتے ادھر آپ کے پاس ix is equal to i2 ہے ادھر میں ix کی زگہ i2 دیکھ لیتا ہوں یہ آپ کے پاس 6 k i1 minus 4 k i2 ہو جائے گا ٹھیک جی اچھا 2000 کا مطلب ہوتا ہے 2 k k کا مطلب ہوتا 1000 تو یہ 4000 ہے یہ 4000 ہے یہ جو 4000 ہے میں اس سائٹ پہ لکھ لیتا ہوں یہ آپ کے پاس 6000 i2 is equal to 6000 i1 ہو جائے گا 1000 یا k ایک ہی چیز ہے یہ دو آپ پس میں کٹ جائیں گے 6000 اور 6 کے آپ کے پاس i2 is equal to i1 آ جائے گا یہ آپ کا equation 1 ہو گیا گوپ نمبر 2 پہ اپلائے کرتے ہیں اگین کیا ہے جی ادھر آپ کے پاس drop is equal to rise اچھا rise کیا ہے آپ کے پاس 12 rise ہے یہ جو 12 ہے یہ رائز ہے پہلے 4 k ہے 4 k i2 minus i1 ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا ہے 2 کے ہیں plus 2 k i2 ہو جائے گا اس کو ذرا solve کر لیں ڈی 12 is equal to 4 k i2 minus 4 k i1 plus 2 k i2 12 is equal to minus 4 k i1 plus 6 k i2 ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں i1 اور i2 برابر ہے اور میں نے find کرنا ہے v not کو v not برابر ہے v not برابر ہے آپ کے پاس 2 k multiply by i2 ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے assume کیا ہے کہ اس loop میں i2 current flow ہو رہا ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ i1 کی جگہ بھی i2 ہی لکھ لیتا ہوں کیونکہ i1 اور i2 اپس میں برابر ہے equation 1 آپ نے دیکھ لیا تھا آگیا تھا i2 اور i1 آپ میں برابر ہیں 12 is equal to minus 4 i1 کی جگہ بھی i2 لکھ لیں 6 k i2 ہو گیا 12 is equal to 2 k i2 ہو گیا اب i2 کیا ہو گا 12 divided by 2 k یہ 6 mili amper ہے i2 آپ کے پاس آگیا i2 is equal to 6 mili amper v not کیا ہو گا 2 k i2 6 mili amper multiply by 2 k یہ آپ کے پاس 12 volt آ جائے گا ٹھیک جی اس طرح ہم نے v not b find کر لیا v not آپ کے پاس آگیا 12 volt thank you